سواد کا حسن لا جواب حسین نظار و قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لئے سیاہوں کی آمد جاری لوگوں کی بڑی تعداد میں اینٹری کاروباری افراد کی چانتی ہو گئی سواد میں ماضی کی نسبت سیاہوں کی بڑی تعداد نے سردیوں میں وادی کا رخ کی ہے کلام بہرین مدین گبین جببہ اور معلوم جببہ میں سیاہ کھیچوں چلے آئے ہیں جس سے کاروبار میں کافی اضافہ ہوا سازدار عالم یوسف زی کی یہ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے اس بار سردیوں میں ماضی کے نسبت سیاہ بڑی تعداد میں جنت نظیر وادی سواد میں امند آئے قدرتی حسن سے مالامال اس وادی کے تفریحی مقامات کلام بہرین مدین گبین جببہ اور معلوم جببہ نے برکی سفیر چادر اوڑی تو سیاہ بھی کیچے چلے آئے سہانے موسم شفاب پیزا اور وادی کا دل فریب حسن دیکھتے ہی سیاہوں کے بھی دل باغ باغ ہو جاتے ہیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور یہاں کا ویڈر بہت اچھا ہے سنو فال ہو رہی ہے بہت زیادہ اور ابھی تو بہت سردی تھی ہم جب یہاں سے اوپر گئے ہیں لیفچر سے تو بہت ٹھنٹی اوپر بہت ٹھنٹی بڑا جو خوبصورہ جگہ ہے بہت حسین جگہ ہے آنے چاہیے دھر لوگ اس بار حسین وادی میں اسکینگ، سنو بورڈنگ، سنو جیپ ریلی، سنو کبڑی اور اس طرح کی دیگر سرگرمیاں بھی سیاہوں میں کافی مقبول رہی جبکہ مالم جببہ چیلوٹ سے بھی سیاہ خوب محزوز ہوتے رہے مقامی شہریوں کے مطابق اس بار سیاہوں کے ریکارڈ تعداد نے کالام اور مالم جببہ کا رخ کیا تو وادی میں کاروبار میں بھی اضافہ ہو گیا کمرہ ٹیم کے ساتھ تاجدر علم یوسف زی نیو نیوز سوات